بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکم ٹو مائی چینل کھانا پینہ اور گب شب بہت ہی طویل عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوں کچھ نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ اگر آپ چاہنا چاہتے ہیں کیا ہیں یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس تو فٹ آف فٹ سے میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو کر دیجئے ہیٹ تاکہ آنے والی ہی ویڈیو سے رہیں آپ باخبر تو چلیے دیتی چلوں کہ چائنہ بہت ہی جلت on a daily basis اپنی پولیسیز میں بہت سارے چینجز لا رہا ہے کس قسم کے چینجز ہیں وہ چینجز ہیں پاکستانی اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ریٹرن کے حوالے سے تو امید ہے کہ آپ سب بہت ہی خوش ہوں گے because soon you people are going to resume your studies in چائنہ so congratulations to all the students especially جو CSC holders ہیں اور double first class university سے ہیں پاکستان کی 147 پاکستان کے سٹوڈنٹس کے جو لسٹ ہے جو کہ 147 universities میں enrolled ہیں ان کی لسٹ approved ہو چکی ہے اور اب یہ جلدی سے سٹوڈنٹس اپنے universities سے NOCs لے سکتے ہیں اور چائنہ جا کے اپنی studies کو resume کر سکتے ہیں ایک hidden information میں آپ کو ایک اور دیتی چلوں وہ یہ ہے کہ سننے میں آرہا ہے کہ from 20th of August چائنہ جو ہے اپنے quarantine policies کو مزید تھوڑا کر رہا ہے یعنی کہ اب جو quarantine policies ہوں گی وہ ہوگی for only 3 days واؤ لٹری واؤ کیونکہ سٹوڈنٹس کا بہت سارا expense جو ہے وہ سیف ہو جائے گا کیسے سیف ہو جائے گا کیونکہ اب جو سٹوڈنٹس کا پیچ جا رہا ہے they are more than 2500 سٹوڈنٹس تو 2500 سٹوڈنٹس سے آپ کی فلائٹ میں number سٹوڈنٹس زیادہ ہو جائے گا تو cost ultimately کام ہو جائے گی اور اس کے بات quarantine جیسے تھوڑا ہو جائے گا 3 days کا تو ultimately آپ کی cost بہت ہی کام ہو جائے گی and you will be safe to travel to china جب آپ china enter کریں گے تو obviously quarantine کے بعد آپ ریزیڈنٹس جو ہے اس کے لئے اپلائی کرنا ہوگا ریزیڈنٹس permit لینا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ریزیڈنٹس permit کس طرح لیں گے اور اس کا سارا پروسیجر کیا ہے تو آپ دیکھئے گا اس کو غور سے کیونکہ یہ آپ کو بہت جلد استعمال آنے والا ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کھول لیں گے اپنا app اس میں آپ name enter کریں گے passport enter کریں گے اور جو بھی required information ہے وہ آپ اس کو fill کرتے رہیں گے information کچھ personal ہوتی ہے that's why کرتے چیز incomplete نہیں چھوڑیں گے residence permit is very important کیونکہ آپ نے residence میں آنا ہے تو آپ کو residence permit چاہیے ہی ہوگا تو جب آپ لوگ جائیں آپ کو زیادہ دکت نہ ہو اپنے آپ پچھلے previous visa information enter کریں گے اس میں اس کے علاوہ آپ کو photo page و visa page ہے وہ لگانا ہے passport page لگانا ہے اور اس کو finally آپ نے سارے attachments لگا کے اس کو submit کر دینا ہے تو یہاں پہ attachment جو ہے وہ لگا رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے explain کیا ہوئے ہے یہ میں یہاں پہ بتانا بھول تھی کہ آپ نے کس کون سی اپنے ایڈ پہ جانا ہے ویب سیٹ پہ جانا ہے فور فور applying for residence permit so you have to go www okay so this is www.lxbx.net تو اگر آپ نے جب residence permit apply کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جس browser پہ جانا ہے www.lxbx.net net اس کو کرنا ہے اور finally یہ performa fill کر کے submit کر دینا ہے lastly i would like to say کہ آپ لوگ پریشان بلکل نہ ہو mbbs کے students بھی حوصلہ رکھیں کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بہت ہی جلدی x1 visa allow کر دیا جائے گا سارے students کے لئے open ہو جائے گا don't you worry انشاء اللہ پاک سب کے لئے بہت بہت آسانیہ پیدا کریں گے اور ہم بہت جلد چائنا میں ہوں گے hoping for the best کیونکہ آپ کو NOC کی ضرورت ہے NOC بھی جلد آپ لوگ کے یونیورسٹی سے مل جائے گا بہت سارے students کو consent ایمیلز آ چکی ہیں اچھی hope رکھئے تو انشاءاللہ بہت جلد بہت آسانیہ ہو جائیں جہاں اتنے طویل عرصے کے لئے آپ نے انتظار کیا تو آگے بھی آپ لوگ کے لئے آسانیہ ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کی ہوسٹ کانا پینوٹ گپ شب آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں باب بائی ٹھیک کیر اللہ حافظ